بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی آپ کو ایک بات بتانا چاہتا تھا ایک کچھ بھائی جن کے اقامے ایکسپائر ہیں ان کے لیے خاص ویڈیو ہے جی وہ کیسے میں ابھی آپ کو لائیو سین بھی دکھا دوں گا اس ویڈیو میں ہی وہ جگہ دکھا دوں گا آپ کو بتا ہے جی میں آپ کے ساتھ پہلے بھی کچھ ویڈیو شیئر کر چکا ہوں جدہ میں جو نیم کا درخت ہے راجی ایٹی ایم کے ساتھ راجی ایٹی ایم اس نیم کے درخت کے نیچے ہے مشہورہ مروف میں آپ کو ویڈیو میں آخر میں دکھاوی دیتا ہوں تو وہاں پر بہت سے بندے ایسے بیٹھتے ہیں جن کے اقامے ایکسپائر ہوتے ہیں اور وہ گھر جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے شرطیں پکڑتے ہیں ان کو لے کر جاتے ہیں جیل میں جتنے دن بھی وہ رہیں اس کے بعد ان کو ترحیل جانے کی جسے بولتے ہیں ترحیل کے تھروں جیل کے تھروں جن کو بیجھ دی جاتا ہے اور ایک چیز اس ویڈیو میں آپ کو میں پھر کلیر کر دوں کہ جو بھی بندہ بھائی جیل ترحیل کے تھروں گیا چاہے جدہ سے جاتا ہے چاہے کسی بھی جیل سے جاتا ہے وہ تاہیات کے لیے سعودی بین میں بین ہے ورک پرمٹ کے اوپر ورک ویزے کے اوپر حج ہمرا کے لیے وہ آ سکے گا یہ آپ کو کلیر کر دوں میں وہاں سے ابھی جو میں نے اپنی آنکھوں سسین دیکھا وہ آپ کو بتانے والا تھا ابھی میں وہاں سے گزر رکھا تھا اور میں نے دیکھا ہے کہ دو بندے پاکستانی مجھے لگ رہے ہیں دونوں ماسک نہیں پینا ہوا یہ حالانکہ میں نے دوریت کی گاڑی دیکھی میں نے ماسک اپنا اوپر کر لیا لیکن ان لوگوں نے ماسک نہیں پینا ہوا تھا شوٹتے کے بالکل سامنے آگئے ہیں شوٹتا وہ دوریت والا گاڑی کھڑی کر کے کھڑا ہوا ہے تو میں نے بولا ابھی ان کو فائن کرے گا وہ اس کے پاس آئے ہیں میرے سامنے اس کو بولا دوریت والے کو ہم کو پکڑ لو تو ہمارے اکامے ایکسپائر ہیں ہم گھر چانا چاہتے ہیں اس نے بولا آگے والا لگاؤ جاؤ کام کرو بھی کام کرو یا اپنے اکامے رینیو کرو تو وہ اس نے ان کو نہیں پکڑا ہے ٹھیک ہے جی جن منتوں کے اکامے ایکسپائر ہیں آپ بھائی اپنے اکامے رینیو کریں جو بہتر حل ہے نہیں اگر آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو سفارے میں چلے جائیں سفارے میں جا کر اپنا پیپر جمع کروا دیں وہاں پر ٹائم لگے گا اس کے متعلق میں آپ کے ساتھ مکمل تفصیل سے ویڈیو شیئر کر چکا ہوں وہاں پر آپ کا ٹائم لگے گا لیکن آپ کے وہاں سے خروج انہائی لگ جائے گا یعنی کہ آپ نیو ویزا کے طور پر سعودی ریبیا میں آ سکیں گے اگر آپ ترہیل جیل کر گئے تو یہ بات اپنے زہر میں بھائی بٹھا لیں کہ آپ دوبارہ سعودی ریبیا میں ورک ویزا کے اوپر یعنی کہ نہیں آ سکیں گے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بستر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیوں لگا ہوا ہے یہ ہے جی نیم کا درخت ٹھیک ہے جدہ کا ائرپورڈ بھی جسے بولا جاتا ہے اس کے نیچے سے میں گزر رہا ہوں تو یہ آپ کو چکا نہیں یہاں پر بستر لگا ہوا تھا کچھ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں شورتہ آئے اور پکڑ لے بہت سے بھائیوں کو پکڑا بھی جاتا ہے پکڑ بھی لیے جاتا ہے لیکن اب بھی پہلے والا کام نہیں ہے اتنی زیادہ سکتی نہیں ہے رش دیکھنے پر بھائی سے بنی مالک کا جو لگا ہوا ہے میں آپ کو اس طرف سے پھر تھوڑا گھوما کر دکھا رہا ہوں دیکھ لیں آپ تو یہ جدہ میں لائب صورتہ آلہی اس وقت کی سکتی تو ہے لیکن جو بیجن بندوں کے کامیں ایکسپائر بدھا رہا ہیں ان کے اوپر سکتی کم ہے